اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں اور بھلائیوں سے مالہ مال فرمائے بیورد ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ عالم اسلام سے رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آج اس کی چھبیس تاریخ شروع ہو چکی ہے ہفتے کا دن جو ہے وہ چھبیس بنے گی اور رات شروع ہے اللہ جللہ شانہ ہمیں اس دن کی برکتیں فضیلتیں سمیٹھنے کی تحفیق رفیق نفیس نے فرما ہے تو ہی ورز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو ایک بہت زبردست اور بہترین عمل دینے جا رہا ہوں یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ جللہ شانہ کے فضل و کرم سے غیب کے خزانے آپ کے لئے میرے لئے کھل سکتے ہیں اگر ہم اس بابرکت اور مجرب وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاء اللہ عز و جلاللہ کے فضل و کرم سے رزق میں کاروبار مال و جان کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا تو ویڈیو کی جانے پڑھتے ہیں اس سے قبل اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل کے اندر آنے والے ویڈیوز اور وظائف دیگر جو معلومات ہیں وہ آپ مسلمان بہن بھائیوں تک بروقت پہنچے رہیں کیونکہ آگے رمضان المبارک کعبہ و برکت مہینہ تلو ہونے جا رہا ہے اور اس کے وظائف بھی الحمدللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نے شروع ہو چکے ہیں تو میں اسلامی فقہ یوٹیوب کی جانب سے آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان کریم کے بہترین مجرب اور مستند وظائف آپ کو انشاءاللہ بروقت پہنچے رہیں گے تو آج جو ہمارا وظائفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح ہے اس تسبیح کا ایک وظائفہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنی ہے گیارہ گیارہ مرتبہ یعنی کہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازاد پر درمیان کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس مرتبہ پڑھنی ہے یہ تھوڑا سا وظائفہ لمبا ہے پورا سنیے گا یونس سمینا کے بس اب یہاں پتہ چل چکا ہے ویڈیو کو چھوڑ دیں آگے بھی ہے ویڈیو وظائفہ کہ اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ درمیان کے اندر اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر آپ نے تھوڑا سا توقف کرنا ہے ٹھہرنا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے اندر ایک حکمت ہے اب اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن ایک حکمت ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح عمل کرنے سے اللہ جللہ شانو کا جو کرم ہے فضل ہے وہ انسان کی اوپر بے پناہ برستا ہے اب تیسری مرتبہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر اور اکیس مرتبہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دست غیب کا ایک بہتی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے اس عمل سے اللہ کریم غیب کے خزانوں سے میری اور آپ کی مدد فرمائیں گے میں خود احران ہوں جب سے یہ وظیفہ میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے اور اس پہ جب عمل کیا گیا تو یہ ایسا بہترین اور مجرب عمل ہے اب ایک ہی دفعہ پڑھا جا سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الگ 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 اکیس 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 مرتبہ پڑھنے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں حکمتیں ہیں تو آپ نے اسی طرح اسے تین مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے یعنی کہ پہلے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنی ہے پھر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے اکیس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر تیسری دفعہ پھر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے اور اس عمل کی زکاة بھی ہم نے ادا کرنا ہے اس عمل کی زکاة کیا ہے کہ ستر مرتبہ ہم نے ایک جگہ پہ الگ بیٹھ کر صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد اکیس مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے صل اللہ علیہ محمد ستر مرتبہ سل اللہ علیہ محمد یہ پڑھنا ہے اور اس عمل کی زکاة ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی بدولت اللہ کریم مجھ پہ آپ پہ دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے اللہ تعالی جللہ شانہو کا جب ہم پہ کرم ہوا تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالے وہ ادھر ادھر از نے باگنا شروع کر دیا کیونکہ یہ کلمات ہی ایسے ہیں کہ ان جو ہے کلمات کی بدولت اللہ کریم کا قرب ملتا ہے اور انسان جو ہے وہ زمینی آسمانی آفات و بلیہ سے محفوظ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان ہمیں جو ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر بھی کیونکہ جب جس چیز پر بھی یہ کلمات پڑھ جاتے ہیں اس چیز کے اندر اللہ تعالی کی جو برکت ہے وہ آ جاتی ہے حدیث پاک میں بھی جو ہے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے حضرت ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ حضور قرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورہ رہ جاتا ہے لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وہ نیک اور جائز کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اس سے برکت ہوگی بسم الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے اللہ کریم کے یہ دونوں صفاتی نام اس کے اندر موجود ہے اور لفظ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات وہ بھی اس میں موجود ہیں تو لہذا کوشش کریں کہ چلتے پھرتے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو وظیفہ ہے وہ کرتے رہیں اللہ جللہ شان و سبعان و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے اور حمدین دنیا کی بلائیوں سے بھی مالا مالا فرمائے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ